السلام علیکم ایوریون آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ازاد کشمیر کی ہسٹری اور کچھ ایسے فیکٹس بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ کو اس سے پہلے علم نہیں ہوگا متخیدہ ہندوستان میں ریاست کشمیر شاہی ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست تھی اس کا رقبہ دو لاکھ بائیس ہزار سات سو تہتر مربع کلومیٹر تھا اس وقت اس میں چار علاقے شامل تھے سوبہ جمہو، سوبہ کشمیر، گلگت اور لداخ چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ریاست کا بہت سارا حساب بھارت کی افوارت سے ازاد کروانے کے بعد ازاد ریاست کا آلان کر دیا گیا اس وقت لداخ چین کے قبضہ میں ہے گلگت کو زلفکار علی بھٹو نے شمالی علاقہ جات کا نام دے کر پاکستان میں زمگار دیا جمہو کشمیر کا کچھ حساب بھارت کے زیر تسلط ہے جبکہ ازاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام ریاست ہے ازاد کشمیر کا کل رقبہ تیرہ ہزار دو سو ستانویں مربع کلومیٹر یعنی کہ پانچ ہزار ایک سو چوتیس مربع مل ہے اس کا دارالحکومت مزفر آباد ہے ازاد کشمیر کے دس ازلہ ہیں جن میں مزفر آباد، پونچ، نیلم، کوٹلی، میلپر، بمبر، باغ، صدنوٹی، ہویلی اور خٹیاں شامل ہیں انیس سو اکیاسی کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی عبادی انیس لاکھ بیاسی ہزار چار سو چھپن تھی جس میں دس لاکھ بتیس ہزار آٹھ سو انسٹھ مارد اور ناؤ لاکھ انچاس ہزار پانچ سو ستانویں خواتین شامل تھی دو ہزار دس کے تحمینا کے مطابق ریاست کی عبادی تقریباً چھالیس لاکھ ہے ازاد کشمیر سیاحت کے لیے بھی دنیا بر میں جانا جاتا ہے سلانہ سات لاکھ پاکستانی اور غیر ملکی سیاحت یہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں اہم سیاحتی مقامات میں دیر کوٹ، راولہ کوٹ، پلندری، وادی نیلم، وادی جیلم، میرپر، باغ اور صدنگلی شامل ہیں ازاد کشمیر کے مشکور ایام میں پانچ فروری یوم یکیہتی کشمیر، تیرہ جولائی یوم شہدہ کشمیر، چوبیس اکتوبر یوم ازاد کشمیر اور ستائیس اکتوبر یوم سیاحت شامل ہیں اس ویڈیو میں ازاد کشمیر کے باقی ازلا کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی بلکہ صرف بات ہوگی ازاد کشمیر کے زیلہ بمبر کے بارے میں زیلہ بمبر تاریخ میں بڑا اہم ہے جہاں ہزاروں سالوں سے لوگ آباد ہیں بمبر کی بستی ایک قدیم راجہ بوم سنگھ نے بسائی تھی ابتدا میں اس کا نام بوم پور رکھا گیا مگر بعد میں یہ جگہ بمبر کہلانے لگی بمبر کو باب کشمیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مغل دور میں کشمیر میں تاخل ہونے کا یہ واحد راستہ تھا اور مغل حکمان اسی راستے سے کشمیر کی سیر کو آیا کرتے تھے 1981 کی مردم شماری کے مطابق بمبر کی آبادی دو لاکھ تھی جبکہ اب یہ چار لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے زیلہ بمبر کی تین تحصیلیں ہیں ایک بمبر دوسری سمانی اور تیسری برنالا برنالا زیلہ بمبر کی ایک تحصیل ہے اس کا نام برنالا اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے ایک طرف ایک برساتی نالا ہے اور ایک طرف یہ شہر آباد ہے کیونکہ برہ ہشکی کے ٹکرے کو کہا جاتا ہے اور ساتھ میں نالا بھی ہے تو اس وجہ سے اسے برنالا کہا جاتا ہے برنالا کی ایک جانی پہچانی شخصیت کرنل وقار احمد نور ہیں انہیں شیر برنالا اور فہر برنالا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ برنالا کی تعمیر و ترقی میں زیادہ تر خواہد کرنل وقار احمد نور ہی کا ہے جتنے بھی ترقیاتی کام یہاں ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں ان کاموں میں زیادہ تر کرنل وقار احمد نور ہی کی کاوشیں شامل ہیں پوڈنٹ سے برے ہوئے سکول کالجیز اور سڑکوں پر صبح کے ٹائم چلتے ہوئے پیدل بچے اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا کتنا شوق ہے مگر انتخائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہاں کے لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی پاکستان میں شرائع ہوندگی سکسٹی پرسنٹ ہے جبکہ ازاد کشمیر میں ایٹی فور پرسنٹ برنالہ سے چھے کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر کوٹ جیمل واقعہ ہے اور ان دونوں شہروں کا درمیانی راستہ بہت خوبصورت ہے سڑکوں کے اطراف میں بنی ہوئی امارتیں اپنے اندر ایک عجیب سی کشج رکھتی ہیں اور نئے آنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنتی ہیں کوٹ جیمل کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کا نام یہ کیوں اور کیسے رکھا گیا مگر پھر بھی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ شہر جمیل کوٹ کے نام سے تھا پھر بعد میں رفتہ رفتہ یہ کوٹ جیمل میں تبدیل ہو گیا کوٹ جیمل سے مشرق کی جانب سکس کلومیٹر کی دوری پر دو شہر کوئل اور موئل آباد ہیں ان دونوں شہروں کو ایک نالا جدا کرتا ہے جس کو نالا کوئل کہا جاتا ہے ان دنوں اس نالے پر پھل کی تعمیر کا کام جاری ہے مگر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک دو سال بعد یہ کسی نہ کسی کی جان ضرور لیتا ہے برسات کے دنوں میں اس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ اسے کراس نہیں کیا جا سکتا یہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ اسی نالے کی ہے جس میں ایک بائک سوار بائک سمیت اس نالے کو پار کرنا چاہتا تھا مگر آدھے میں ہی اسے بائک چھوڑ کر اپنی جان بچانا پڑی خدا کا شکر کہ اس وقت اس نالے میں پانی کم تھا نہیں تو اسے بھی پانی کی موجوں کے ساتھ روانہ ہونا پڑتا اس نالے کے ایک طرف کوئل ہے اور دوسری طرف موئل ہے جب یہ علاقہ ہندوستان کے قبضے میں تھا اس وقت موئل پاکستان اور ہندوستان کا بارڈر تھا موئل سے آگے پانچ چھے کلومیٹر کی دوری پر افتحار آباد واقع ہے چونکہ اس علاقے کو افتحار شہید نے ازاد کروایا تھا اس وقت سے اس کا نام افتحار آباد رکھا گیا ہے جہاں شہید چوک کے نام سے ایک مقام بھی ہے اور وہیں بار افتحار شہید کا مزار بھی واقع ہے تو آج کے لیے یار بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرو اپنا اور اپنے ایٹھ گٹ کے رہنے والوں کا حیاء رکھنا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیلی اجازت اللہ حافظ